موسیقی سملی شہواز شریف صاحب کو بھی ان کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے اس سے پاکستان کی سیاسی منظر نامے کے اوپر کیا فرق پڑے گا اور عوام سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آئیے پریڈرام توپسٹوری کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بوٹر سے پوچھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اندر رہے یا باہر رہے کیا عوام کو اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہم ایک بسٹوپ پہ موجود ہیں اور شہر کا یہ معروف مشہور علاقہ ہے آئیے زرہ عوام سے جان لیتے ہیں کہ انہیں سیاسی منظر نامے سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا آیا انہوں نے آج خبر نامہ دیکھا بھی یا نہیں دیکھا سلام علیکم سلام علیکم نواز شریف صاحب چھے ہفتے کے لیے زمانت ملی ہے انہیں عوام کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ بوٹر ہیں آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بیٹے ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوٹ مار کر کے وہ چلے گئے اب انہوں نے عمدی بیماری کوئی ایشو بڑایا ہوئے اور اپنی بیماری پہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے آنے سے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ملک کے حالات جو ہیں وہ رہیں گے اور اس کا سفر جو ہے عوام کر رہی ہے ان کی اپنی اولاد تو ساری ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے باپ اگر بیمار ہے تو نہ بیٹے ان کے آئی ایم واقعی وفات پہ اور نہ ہی ان کے ازاد ہونے پہ آئیں گے بہت شکریہ ہم اس سے بات کرنے کے لیے آئیے چند مزید لوگوں سے بات کریں گے اس کے بعد ہم مسلملک نون ہاؤس چلیں گے اسلام علیکم سر آج نواز شریف صاحب کو چھے ہفتے کی زمانت مل چکی ہے اس سے پاکستان کی سیاست کو یا آپ ووٹرز کو کوئی فرق پڑتا ہے فرق پڑتا ہے کیوں نہیں فرق پڑتا ہے اگر تو وہ باہر آ جائیں گے آپ کے لیے کچھ اچھا ہوگا ہوگا اچھا ہی نہیں چھے ہفتے کے لیے زمانت سے باہر آگئے ہیں ان کو زمانت مل چکی ہے آپ ووٹر ہیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس فیصلے سے ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہمیں تو آگیا تکھیئے ہمیں بہت اچھی بات ہے باہر سرکتان کے لیے اچھا ہوگا ملکتا کھانا کھراب کار دیتا ہے اے وہ کومتے نے تھا انہیں ساتھیں بیجنے سے بزایا تھی پہتے بزایا تھی کاربار دیتے تھی انہیں تاپ دے پھانے دے نہ لارتے پہنے انہیں کھانا مارتے ہیں انہیں ساتھیں بہتر ہے آگیا تھا ہاں بہتر آگیا تھا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے اور لوگ ہیں یہاں پر عام 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 جنتا پاکستان کی ووٹر سلام لیکم سر آج چھے ہفتے کے لیے نواز شریف صاحب کو زمانت ملی ہے پاکستان کو پاکستان کی سیاستی منظر نامے کو یا ووٹر کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیوں اس لیے کہ یہ ایسی چلتا رہا تھا ایوری بڑیز ایمیون آپ ایمیون ہو چکے ہیں کس بات کے ایمیون ہو گئے اسی انہی حلات کے اسی حلات چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج نواز شریف صاحب کو چھے ہفتے کے لیے زمانت پر رہا کیا گیا ہے پاکستان کی ووٹر کو اس فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ بیمار ہے ووٹر کو پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی ترقی کو کوئی فرق پڑے گا اس نے علاج کے لیے ٹیم دیا ہے انہوں کو آپ خوش ہے فرق سے خوش ہے اس فرق سے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ بھی ووٹر ہیں پاکستان میں ووٹ تو دیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو ووٹر کو کیا فرق پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو چھے ہفتے کے لیے زمانت ملی ہے اور جو شریف صاحبے ان کے نام ای سی ال سے نکلا ہے دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے اگر وہ اچھے سیاست دان ہے پاکستان کے ٹھیک ہے نا جی تو اگر ان کو موقع ملے ہے تو مزید اچھی بات ہے ان کے لیے سیاست کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ اتنے سال انہوں نے حکومت کی ہے پاکستان پر ٹھیک ہے نا جی اگر وہ کچھ اچھا کرتے ہیں تو اچھے بات ہے امام کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی جی جی یہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین یہ تھے امام کی ووٹر امام پاکستان کی جنتا آئیے اب ہم مسلم لکھ ہاؤس چلتے ہیں پاکستان مسلم لکھ نون کے کارکنان لیڈران اور وزیر سابق وزیر کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف آج کے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتی ہے ہم یہ جانیں گے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین یہ نصیر آباد کا مسلم لکھ ہاؤس ہے اور یہاں پر خواتین کے ساتھ مردوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جیسے ہی بریکنگ نیوز آئی ہے کہ نوازشیر صاحب کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے تو یہاں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے خواتین بھی اپنے قائد کے لیے والہانہ استقبال کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں اس کے لواب مرد حضرات کی بھی تعداد یہاں پر موجود ہے جو یہاں پر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے بعد پورٹ لگ پک جیل جائیں گے اور شیر بھی ہے اگر کیمرہ میں آپ کو دکھائیں تو یہاں پر شیر بھی آ چکا ہے یہ شیر لانا بہت ضروری ہوتا ہے ہاں جی کیوں نہیں ہمارے میاں نوازشیر بھی شیر ہے انشاءاللہ ہمیں شیر بھی ساتھ رکھتے ہیں ہمارے پچان ہیں ہمارے میاں نوازشیر کے ہم سب بھی پچان ہیں ہمارے پچان ہیں ہماری ہاں جی تو اس کے اس لیے ہم عوام اپنے شیروں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ آپ شیر کو نہیں بھولنا جو ملک کی ترقی کرنے والے ہیں جو غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں امرار کا مہودی مودی نے تیری ساتھ کولے نہیں اٹھائی میاں کے خوف سے اس کا گھر آتا تھا مودی تم اپنی اکاہ دیکھو تم وزیریاں جبا چلیے یہ بتائیے یہ بتائیے کہ نوازشیر صاحب نے پاکستان میں علاج کروانے سے گریز کیوں کر رکھا ہے یہ کوئی آپ کے پاس اس کا جواب ہے کہاں پہ لکھا ہے یا کہاں پہ کسی نے بھی بولا ہے کہ میاں صاحب پاکستان میں علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہوں گی آپ مجھے حکومتی یا کسی بھی ایک ڈاکٹر کا نام بتا دے جس نے کہا ہو کہ ہم میاں صاحب کا علاج کرنے کے لیے رضا مند ہیں یا ہم میاں صاحب کا علاج کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں صرف بورڈ بنا دینے سے علاج نہیں ہوتا انہیں دو تین بار جس طرح ہاسپیٹر لائیا گیا اور واپس لے جایا گیا ان کی جو ہے بے انتہا تذہیق کی گئی انہیں ایک بلیڈ پیشر تک کی ٹیبلٹ تک نہیں دی گئی آپ مجھے بتائیں یہ صرف ان کے ساتھ ایک مزاق تھا کہ کیا تھا وہ اپنی کبھی بھی جو ہے وہ تذلیل برداشت نہیں کرتے وہ بہت خوددار ہیں اور اب بھی انہوں نے جو ہے عدالتوں کا بھرپور احترام کیا ہے عدالت نے انہیں چھے ہفتے کی جو بیل دی ہے وہ ان کی میڈیکل ملٹی ڈیس آرڈرز کی وجہ سے دی ہے اور انشاءاللہ اللہ وہ بہت جلد سیتیاب ہو جائیں گے اور ہمیں ہمیں بیسیکلی تشویش جو ہے جو نیاب نے موقف جو نیاب نے موقف اختیار کیا انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو کوئی بھی سنگین آرزہ نہیں ہے اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی وقیل جاتے ہیں سپریم کورٹ اور دلائل دیتے ہیں کہ انہیں شدید ڈپریشن ہے ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے ان کو رہائی چاہیے تو اب عوام ہی جاننا چاہتے ہیں ڈپریشن ڈپریشن جیسی بیماری اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری میں تو پوری عوام مبتلا ہے یہ کوئی سنگین بیماری نہیں ہے بسم اللہ الرحمن نہیں دیکھیں یہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے بورڈز بنائے تھے یہ ان کے پریسکرپشن تھی کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو انجیو گرافی کی فوراں ضرورت ہے اور میاں صاحب کو جو علاج ہے وہ نہیں کیا جا رہا آپ سب نے بھی دیکھا کہ میاں صاحب کو جب دل کا مرض ہے ان کو سروسز ہاسپٹل میں رکھا گیا نہ کوئی ٹیسٹ کیے گئے ان کے پروپر نہ ان کا علاج شروع کیا گیا بورڈز پہ بورڈز بنتے رہے اس کے بعد انہوں نے کوٹ لگ پر جانا اس کو پریفر کیا بعد میں ان کو جنا میں گائنی کے وارڈ کے انہوں نے ان کو شفٹ کیا گیا وہاں پہ بھی ان کے بورڈز بنتے رہے بورڈز بنتے رہے وہاں پہ بھی اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ میاں صاحب نے کہ میں اپنا علاج باہر سے کرواؤں گا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا چکتائی لائب کی بھی میاں صاحب کی ریپورٹس کے ساتھ کیوں رد بدل کیا گیا اور ایک بھی ان کو پروپر ٹریٹمنٹ دیا گیا ٹھیک ہے مرزا جاویز صاحب ہے یہاں پر ایم پی ہے سر آپ کو پروگرام میں ہم کو شامدید کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب پاکستان بیپس پارٹی کو طلب کی جاتا ہے کوچ میں طلب کیا جاتا ہے تو عوامی پاور کا جو مظاہرہ ہے بیپس پارٹی زیادہ کرتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے میاں نواز شریف صاحب جیل میں گئے ہیں عوامی پاور نظر نہیں آتی ان کے جیالوں کی پاور نظر نہیں آتی آج بھی ایک خوشی کا موقع تھا آپ لوگوں کے لیے آپ کی جماعت کے لیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو انگلیوں پر گینا جا سکتا ہے کہاں گئے آپ کے جیالے بسم اللہ الرحمنہ آپ نے دیکھا نہیں میری بات سنیں پاکستان مسلم لیگ نے ابھی کال نہیں دی جب اگر پاکستان مسلم لیگ کال دیکھتی ہے نا ورکروں کو تو میرے خیال ہے لخور میں تو سڑکیں بلاک ہو جائیں تل لکھنے کے لیے جگہ نہ ہو میاں نواز شریف صاحب نے دیکھا ہے شباہ شریف صاحب نے بھی روک دیا جو تیب مہارج کا پروگرام کر رہے تھے اس آزتے پارٹی نہیں ہم عدالتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے انصاف کی امید رکھتے ہیں نہ ہمیں ان سے یہ یوٹرن خواہ ہیں ہمیں ان سے این ارو کی ضرورت ہے یہ این ارو لیم خواہ کو دے اور اپنی سسٹر کو این ارو دے ہمیں اس کی این ارو کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ازاعت اور عدالتوں سے انصاف مانگتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اب برکروں نکالنے کی ضرورت نہیں اگر میاں نواز شریف صاحب حقیقت ہے یہ کال دے دیں جیسے آپ نے دیکھا ہے لونگ مارج میں گزران والا نہیں پہنچے تھے اگر میاں نواز شریف صاحب آج کال دے دیں نہ پنجاب حکومت بچے گی نہ وفاق حکومت بچے گی لیکن ہم پوری تو سلسل نہیں چاہتے آپ ہم چاہتے ہیں اسی لیے ہم یوٹرن خواہ کو ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ چور دروازے سے آئے ہیں ہم جو انہوں نے عوام کو جھوٹے وعدے کیے ہیں اور عوام کو سبز باغ دہائے ہیں عوام کو اس کا چہرہ اینہ نظر آج ہے میاں نواز شریف اپنی بات پہ قیم رہنے والے ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھوکر چڑھتے نہیں جو یوٹرن خواہ نے شروع کیا ہوا ہے نا ای سی ایل سے نام تو نہیں ہٹایا گیا ہے نواز شریف صاحب کا چھ ہفتے کیا کریں گے وہ ہمیں چھ ہفتے کی میاں نواز شریف صاحب جیل میں بھی درے لوگ کی طرح رہے ہیں ہم تو صرف میاں نواز شریف صاحب کے لاج کی بات کرتے تھے دیکھیں دل کا اپشن تو نہیں ان کے لئے کھلا باہر جانے کا اپشن نہیں کھلا میرا بات سلیں میاں نواز شریف صاحب کا لاج یہ گینی بارڈ میں کروا رہے ہیں مسئلہ دل کا ہے کسی اور بارڈ میں جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کاؤن ایسے کاؤن ایسے کر رہا ہے ہمت کر رہی تھی پنجاب حکومت کر رہی تھی منونے جلی بورڈ تھے اور یہ جو چاہتے ہیں اور ہم آج بھی ثابت کرتے ہیں انہوں نے بورڈ پر بورڈ جو بنا رہے ہیں کسی بورڈ کا کوئی بھی فیصلہ آپ لے لیکن کسی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ میاں نواشری صاحب کو علاج کی ضرورت ہے سب ہی کہہ رہے تھے علاج کی ضرورت ہے انہیں نے کسی ہسپیٹل میں میاں نواشری نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ مجھے کسی باہر کے ہسپیٹل بھیجیں یا جہاں ہم نے بھی نہیں کہا میاں نواشری صاحب عزت سے لاج چاہتے ہیں اور انشاءاللہ عزت سے اپنی مرضی سے پاکستان میں لاج چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں لاج کروائیں گے جہاں ان کا دل جائے گا لاج کروائیں گے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا تو انہوں نے اجازت دیجئے مزید بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں جی کچھ کہنا چاہتے ہیں ہے کہ آج سے ڈیر سال پہلے میرا بائی پاس ہوا ہے میں خود بائی پاس کا مریض ہوں بائی پاس کا مریض کے لیے چوبیس گھنٹے وہ ہائی الڈرڈ ہو تو اس کو ہر وقت دعائی کھانیوں دیکھنا ہے رہی بار رپریشن کی ایک بندے کی بیوی وہاں پہ مر جائے اور وہ اس کی شکل نہ دیکھ پائے بیٹی کو لے کے وہ جیل کے لیے ہے دس سال کے لیے بلا وجہ جس پہ کرپشن یہ نکلے کہ باپ نے بیٹے سے تلکھا نہیں ہے چیزیں بلا وجہ ہو رہی ہیں بیلکل بھی یہ بٹوں کی سزا جو ہی تو بلا وجہ نہیں بھی تھی انتقام لے رہے ہیں اور کیا کار رہے رکھنے کے لیے اور آج اسے ایٹم بام چلانے پر سی پیک کا جو انہوں نے منصوبہ شروع کیا ہے میاں نواشری صاحب کو یہ جو یہودی لابی ہے نا یہ جو مٹھائیاں بھی آ گئی ہیں کھا لیجے کھا لیجے یہ جو یہ یہودی لابی ہے نا یہودی لابی یہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتی اگر آج الیکشن ہو جائیں یو ٹرن خان کو پاکستان میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی یہ کانفیڈنس ہے کانفیڈنس ہے آپ اسی جیل میں میاں نواشری صاحب نے تو جیل کٹی ہے نا آپ دیکھیں گے عمران ہاں بھی اسی جیل میں آئے گا اور عمران ہاں کے بیٹے ملک عزام ہوگا ان پر کسیلزام میں آئیں گے کیا لگتے ہیں آپ کو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے اس کو عذاب نازل ہوگا عمران ہاں کے عمران خواتین خواتین مریم نواز صاحبہ بہت بوکل ہیں اور نواشری صاحب کے ایک اور صاحبزادی ہیں وہ اتنا نہیں آتی ہیں نہ ہی میڈیا پر لوگوں کو اپت معلوم ہے کہ مریم نواز ہی شاید نواز شریف صاحب کی واحد بیٹی ہیں دختر ہیں ان کی تو مریم نواز اور ان کی سیاست کے حوالے سے کیا پارٹی کی باغ دور مریم نواز باجی مریم سنبھالیں گی باغ دور اور آنے والی وزیر اعظم انشاءاللہ وہ ہی ہوں گی جو ہماری باجی مریم جو ہے نا مریم لوگوں کے دلوں میں بستی ہے نواز شریف کی بیٹی ہے وہ اس نے وہ صاحب بیٹو بیٹے جو ہیں حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب وہ بیٹی ہو جو احساس آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھرونوں کے لیے کر سکتے وہ بیٹے کم کرتے ہیں وہ بیٹی ہیں ان کے دل میں وہ بیٹے زیادہ نہیں کرتے ہیں بیٹے بہت کار سیاست میں بھی نہیں آنا چاہتے ہیں اب ان کے مرضی ہے یہ ہم لوگوں کو نہیں بتا آخر میں آپ کیا کہیں گے میں آخر ایک تو میں تو کوئٹے سے آیا تھا ایک اس تاریخ کو نواز شریف کی اک میں آگیا تھا یہاں سے کہ میں سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ میں بہت خوش ہوں آج میں جمعہ کوئٹے سے آیا تھا میں بہت خوش ہوں یہ کہتے ہیں خاجہ خاجہ عمران نظیر صاحب پرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج مبارک بات کے مستحق ہیں صرف جو چھ ہفتے وہ ابھی زمانت ای سی ال میں نام جو ہے وہ نہیں ہٹایا گیا تو مبارک بات دینا چاہیے یا نہیں ابھی دیکھیں مبارک بات تو اس لیے بلکل بنتی ہے کہ وہ جو شیطان صرف ترجمان اور جو مدینہ کے ریاست کا جیلی دعوے دار روز ان کی بیماری کے تذہیق کرتے تھے ان کی زلت کرنے کی کوشش کرتے تھے آج ہم ان کا کوئی سان نہیں لیں گے اللہ کے فضل سے نواز شریف جو ہے وہ چھ ہفتے کے لیے باہر آئیں گے ہم اپنے ذاتی پیسوں سے شوکت حانم کے چندے سے نہیں ای ٹی ایم کی جو مشینے ہیں جنگیر ترین اور علیم خان ان کے پیسوں سے نہیں ہم وہ جو علیمہ خان کی جو سرائی مشین ہے جو اربو ڈورر کماتی ہے اس سرائی مشین کی کمائی سے نہیں اپنی ذاتی پیسے سے اپنا علاج الحمدللہ اپنی مرزی سے کرائیں گے مرزی صاحب آپ چونکہ وزیر سہت رہ چکے ہیں اور ایک بڑے سوبے پنجاب کے وزیر سہت رہ چکے ہیں جو میڈیکل بورڈ نواز شریف صاحب کے لیے تشکیل دیا گیا تھا اس میں کیا سکم تھے دیکھیں وہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا اس میں گائنہ کالوجیسوں تھے جو گائنی کے پروفیسر تھے ان کو اس بورڈ کا ہیٹ بنا دیا گیا باوجود اس کے کہ ان کو پتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو انجائنا پین ہے دل کی تکلیف ہے اور اس کے بعد جو علاج کے نام پہ ان کو پھرایا گیا گھومیا گیا اور علاج نہیں کیا گیا ہمارا پوائنٹ آف جنڈر صرف اتنا سا ہے کہ ہم جو پریے کر رہے تھے کہ ہم علاج کے لیے اپنے آپ کو ہم رہائی چاہتے تھے وہ پریے سپریم کورڈ نے بھارا تسلیم کر لی ہے اب میں جیسے کو پہلے عرض کیا اب ہم ان کی تذہیر کا نشانہ نہیں بنیں گے ہم دیکھیں یہ آپ سمجھدار ہیں اگر اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے کسی پیارے کو علاج کی ضرورت پڑے اور ہمارے پاس اللہ نے وسائل بھی دیئے ہو تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جو بیس سے بیسٹ آپشن موجود ہے ہم اس کو استعمال کریں تو نوازشی صاحب کے جو مولجین ہیں وہ اب مشاورت کریں گے جب وہ اپنے گھار آئیں گے تو جو بیسٹ آپشن موجود ہوگا اس میں انشاءاللہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ایسیل سے نام نہیں نکلا تو آپشن سے پاکستان میں لیمیٹڈ ہوگی دیکھیں پاکستان میں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آپشن موجود ہیں نوازشی صاحب جو ہیں سب سے پہلے دن جب وہ گئے تھے تو پی ایسی گئے تھے آپ کو یاد ہے اور اگر اس دن نوازشی صاحب کی انجیوگرافی کر دی جاتی تو انہوں نے اتراز تو نہیں کرنا تھا انہوں نے اتراز اس بات پہ کیا کہ آپ مجھا علاج کروانا ہی نہیں چاہتے آپ مجھے صرف خوار کرنا چاہتے ہیں اور رسوہ کرنا چاہتے ہیں تو نوازشی صاحب رسوہ ہونے کو ہرگز تیارنا تھے اپنی عزت پہ کمپرمائز کرنے کو ہرگز تیارنا تھے کیونکہ نوازشی صاحب مین آف یوٹن نہیں ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میں کرز نہیں لوں گا میں خوشی کر لوں گا میں عراقین سبلی کو رشوت کے نام پر پندرہ پندرہ کروڑ نہیں دوں گا پھر دے دیے جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے ڈالر بڑھتا ہے چور آ جاتے ہیں اب یوٹن لیا جا رہا ہے تو نوازشی صاحب جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے وہ تھوکر نہیں چاٹتا تو یہی ہمارا مسئلہ تھا یہی ہمارا پرابلم تھا جو اللہ کے فضل سے آج ریزولل ہو گیا دوسری جانب ایک اور اہم پیرلل کیس چلا ہے جو شہوازشی صاحب جو کہ اب پاکستان مسلم لگ نون کی باغ دور جن کے پاس ہے ان کا نام ہی سیل سے نکل گیا ہے اس پہ کیا کہیں گے کیا پلان سے آگئی دیکھیں میں اس پہ کہوں گا کہ ان حکمرانوں کو یہ ڈوب کے مریں کیونکہ اس لیے کہ جب ایک واضح فیصلہ عدالت علیہ کا آ گیا تھا صاف پانی کیس پہ ان کا فیصلہ آپ کے سامنے ہیں رمضان شگر مل پہ اور جو آشیانہ سکینڈل پہ ان کا فیصلہ آپ کے سامنے ہیں نیب کے کیس کو اٹھا کے پھینکا انہوں نے باردی کی ٹوکری میں تو اس کے بعد کوئی تک نہیں بنتا تھا اس حکومت کا کہ ان کو ذہنی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے ان کا نام بلیک رس میں ڈالے تو آج کا یہ جو شہباز شیف صاحب کی کیس میں فیصلہ آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سیلیکٹڈ حکمرانوں کے موں پہ ایک اور تمانچہ ہے خاندہ صاحب کیونکہ نیب بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں ابھی نیب کے پاس جن میں خاجہ برادران بھی ہیں خاجہ ساد رفیق صاحب خاجہ سلمان رفیق صاحب حافظ زمان صاحب نہیں ہیں تو یہ بتائے کہ جو نیب نے موقف پیش کیا تھا کہ درخواست سے زمانت مسترد کر دی جائے کیونکہ نواز شیف صاحب کو کوئی ایسا سنگین آرزہ نہیں ہے اور اس کے بعد جسی طرح سے شہباز شیف صاحب کے کیس میں بھی نیب نے جو موقف اپنائے تو نیب کا جو پروسیکیوشن لیول آپ کو کیسا لگتا ہے اور جو پروسیکیوشن ویک لگتی ہے اور اس ویک ثبوتوں کی بنیادوں پر ہائی پروفائل کیسز کو لائے جاتا ہے اس میں کیا کہیں گے دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ نیب کے پاس جو آپ نے کیسز گنوائے میں اس میں کچھ حضافہ کر رہتا ہوں نیب کے پاس موجودہ سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کا ہیلیکپٹر کیس بھی موجود ہے نیب کے پاس یہ جو میٹرو بن رہی ہے جو تیس عرب سے لے کے ایک سو تیس عرب تک پہنچ گئی ہے اس کی کرپشن کے کیسز موجود ہیں میں بودھان جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں ان کی کرپشن کے کیسز موجود ہیں بابا روان کا نندیپور کا کرپشن کا کیس موجود ہے نیب کے پاس پرویز ہٹک کی کرپشن کا کیس موجود ہے نیب کے پاس اور بھی کیسز موجود ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ نیب کی جو ڈائری ہے اس میں زیادہ تر جو باری آتی ہے وہ صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کی آتی ہے مسلم لیگ نون کے اپوزیشن کے لوگوں کی آتی ہے یہ وجہ ہے تو یہ وجہ ان سے پوچھنی جائیے آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کو اگر اپنی نیوٹریلٹی ثابت کرنی ہے تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے سٹارٹ کریں جو خان صاحب باتیں کیا کرتے گے کہ صاحب میرے گھر سے شروع ہوگا وہ علیمہ حان کو بلائیں اس سے منی ٹریل مانگیں پوری قوم کہا کہا کہ تھگ گئی ہے کہ علیمہ حان سے منی ٹریل لی جائے لیکن علیمہ حان کا نام بھی کو لینے کو تیار نہیں ہے تو ہم تو نیب کو نیوٹرل اس دن مانیں گے جب علیمہ حان سے منی ٹریل لی جائے گی جب عمران حان صاحب سے ہیلیکپٹر سکینڈل میں تفتیش کی جائے گی جب پرویرز ہٹک اور کے پی کے مہمودھان جو ہیں اور جانگیر ترین جیسی ایٹی ایم مشینیں جو ہیں ان کا اتصاب کیا ہے خاجہ صاحب آخری سوال چھے ہفتے کا وقت ہے اس میں کیا کیا ہونے والا ہے دیکھیں چھے ہفتے کے اندر میں نے جیسے آپ سیز کی کہ پہلا ہفتہ وہ گھر میں آرام کریں گے اس اپیل کے کیس میں اللہ کے فضل سے ان کو بائزت رہائی ملے گی عظم جو پاکستان مسلم لکنون کے قائدین ہیں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آج ان کے لیے ایک دن تھا جہاں پر دونوں کے لیے تھوڑے تھوڑے خوشگوار لمحات دیکھنے کو ملے ہیں ایک کا نام ای سی ال سے نکل چکا ہے تو دوسرے کو علاج کے لیے چھے ہفتے تک کا ٹائم دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ چھے ہفتے نواز شریف صاحب کے لیے کیسے گزریں گے اور شہباز شریف صاحب جن کا نام ای سی ال سے نکلا ہے ان کے لیے اب آگے کیا ہے اس پنڈورا باکس میں یہاں کی حقائق سے ہم نے آپ کو آگاہ کیے کچھ مزید بھی حقائق ہیں جو کہ نون لیگ کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت یو سی چیئرمین اور ڈسٹرک میموران نے ہمیں جوائن کیا ہے تمام کا تعلق باکستان مسلم لگ نون سے ہے اس وقت ہم نون لیگ ہاؤس میں موجود ہیں جو نصیرہ باد میں لوکیٹڈ ہے پرگرام میں سب کو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیچھے نارے لگ رہے ہیں چلو چلو کوٹ لکپت جیل چلو جا رہے ہیں آپ پھر وہاں پر انشاءاللہ آپ نے قائد کا عوال ہانا استقبال کریں گے اور ان کو پوری پروٹوکول کے ساتھ پوری عزت رسپیکٹ کے ساتھ ان کو آرائیونٹ تک گھر چھوڑ کے آئیں گے ان کی امیل کے پاس ان کی دعائیں لیں گے اور دوبارہ یہ ملک ترقی کی طرف غمزان ہوگا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تین دفعہ منتب ہونے وزیراعظم یا محمد نواز شریف کے ساتھ اس قوم نے اس کے جو حکمران ہے اس وقت ڈونگی راجہ کی سرکایتی سخت زیادتی کی ہے انہوں نے اور اب وہ رہا ہو کے آ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم دوبارہ اس میں طاقت آگئی ہے دوبارہ مطید ہوگی آپ نے قوم کی بات کی ہے قوم کی بات کی ہے آپ نے قوم کو تھوڑی سی تسلیح یہ ہوئی ہے کہ اگر تو تین بار کے وزیراعظم کا احتساب ہو سکتا ہے اس کو بھی کٹیرے میں لائے جا سکتا ہے تو یہ ملک احتساب کے دائرے میں ہی چل رہا ہے تھوڑا سا پوزیٹیو جو امام ہیں پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کو اس سے میسیج نہیں چاہتا تھوڑا سا پوزیٹیو کہ اگر نواز شریف صاحب کا احتساب ہو سکتا ہے تو کرپشن کتنی مشکل ہوگی اس ملک میں یہ بالکل ٹھیک ہے اگر ان کا ہو سکتا ہے تو پھر انہوں داروں کا بھی ہونا چاہیے انہوں کا بھی ہونا چاہیے ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں رہنا چاہیے پیچھے ہر ایک ہے تساب جو جس اس نے زیادتی کی ہے تو ہمارے قائد کے اوپر ایک پینی ایک پینی ثابت نہیں کر سا پہ ابھی تک صرف یہتنا قصور تھا کہ اپنے بیٹے سے ترخان ہی لی اور جیل میں پھینک دیا گیا یہ قصور ہے میان نواز شریف کا جس نے اس قوم کو ان دہروں میں سے نکالا ہے اس کو ترقی کی طرف گامزند کیا ہے سی پیک کے منصوبے حضب نہیں ہوئے ان سے اور جیل میں پھینک دیا اس انسان کو جس نے اس قوم کے بارے میں سوچا اس کی ترقی کے بارے میں چھے ہفتے کے لیے باہر آ رہے ہیں پلان کیا ہوگا چھے ہفتے میں کیا کر سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر جب آج جیل سے نکلے گا دڑے مارتا ہوا اپنی عوام کے ساتھ آپ دیکھیں گے چھے ہفتے کی بات نہیں ہے شیر جب باہر آئے گا شیر ایک دن کے لیے بھی بہتا ہے شیر شیر ہوتا ہے یہ جو چھے ہفتے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ چھے ہفتے صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ میڈیکل بیس کے جس بیس کے اوپر عدالت نے ان کو رلیف دیا ہے اور یہ انشاءاللہ سب سے بڑی آپشن سوال سن لیجے سب سے بڑی آپشن پاکستان مسلم لگ نون کے پاس کچھ اس طرح سے ہے کہ قائد حصب اختلاف اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں آپشنز بہت زیادہ ہیں ایک اوپوزیشن لیڈر ہونے کے ناتے عوام کی بڑے پہمانے کے اوپر خدمت کی جا سکتی ہے لیکن اپنے ہی کیسز میں اُلجنے کے بعد عوام جو ہے وہ ایک پلان بی ہو چکا ہے اور اپنے کیسز پلان اے ہو چکے ہیں تو عوام کی خدمت کیسے کریں گے اوپوزیشن لیڈر ہونے کے ناتے یہی تو بات ہے کہ یہ جو پلان اے اور بی آپ بتا رہی ہیں یہ اسی لیے کیا ہے اس ملک کی ترقی کو رکھا گیا مینہ نواز شریف صاحب کو جو جیل کے اندر ڈالا گیا مینہ شباز شریف صاحب کے جو پہلے کیس بنائے گیا انشاءاللہ چالہ وہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے اور یہ ترقی کا ٹائم جروع گیا عوام کی بھی تو خدمت کرنی ہے اوپوزیشن لیڈر بھی تو ہیں شباز شریف صاحب کب ٹائم دیں گے بلکل سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو سچ کی فتح ہوئی ہے مینہ نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا ہے اور اس کے بعد مینہ نواز شریف صاحب کو چھے ہفتے کی زمانت ملی ہے رلیف نہیں کہہ سکتے ہم اور جو مینہ نواز شریف صاحب کو زمانت ملی ہے وہ ان کو میرٹ پہ ملی ہے جسٹس خوصہ صاحب نے نیپ کو طلب کر کے ساری کیس فائل دیکھ کے پھر انہیں زمانت دی ہے یہ ایک ٹائم تھا آپ کو عدالتوں کے اوپر یقین نہیں تھا بلکل وہ عدالتوں کا ٹائم ختم ہو گیا چیف جسٹس صاحب صاحب کے جب کے چیج ہوئے ہیں یہ جسٹس خوصہ صاحب ہے بڑی بات کر رہے ہیں آپ بڑی بات کر رہے ہیں بلکل بات کر رہے ہیں اور میں انتا ارکارٹ بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جا رہے تھے اب وہ وکیل گھڑے ہیں یہ آپ کے سابق چیف جسٹس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی جو بھی کہہ ہیں یہ عوام کی اپنی آواز ہے جب کسی کا زیادتی ہوتی ہے تو لوگ جب روتے ہیں جب دل سے بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا ہمارا ساتھ ہوا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے میانواشرک یہ ایک سورہ کہ اس نے آج اٹمی پاور بنائے پاکستان کو اگر آج اٹمی پاور نہ ہوتا یہ دونکی ریجا کیسا ہے اس کا مقابلہ کرسا تھا انڈیا کا یہ ہمارے امن لانے میں تو کامیاب ہوئے ہیں امران خان صاحب اس سے آپ مطبق نہیں ہیں امن کیسا ہے امن یہ اس کا خطرہ ٹل گیا یہ اس کے پاؤں پڑھ کر یہ امن لے کے آئے ہیں اور میانواشرک تب تھے وہ ہمارے گھر چل کے آئے ہیں یہ میانواشرک کی قائدہ نے صلاحیت ہے کہ ایک مارا تشمن ہمارے گھر پہ آ رہا ہے اور ایک ہم ترلے دار رہے ہیں اس کا فون سون رہا ہے لیکن مودی صاحب مودی صاحب جو انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی ان کا جو ایمیج ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے جیسا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے گجرات میں جو مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے اور اوورال انڈیا میں آج جو مسلمان فیس کر رہا ہے اس کے حوالے سے مودی صاحب کا اس طرح سے ایمیج اچھا نہیں ہے لیکن نوازشریف صاحب کا نام اور ان کی دوستانہ جو آپ کہہ لیں موومنٹس مودی صاحب کے ساتھ جو اٹیچ کی جا رہی ہیں اس سے ان کی جو نوازشریف صاحبیں مسپت اثرات نہیں پڑھ رہے نیگٹیو کی ایمیج جا رہا ہے نہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں نیگٹیو پڑھ رہے ہیں کیسے نیگٹیو پڑھ رہی ہیں آپ بتائیں کہ کیسے نیگٹیو نہیں ہے نیگٹیو بالکل نہیں ہے کیونکہ جیسے میرے بھائی نے بتایا چیرمن دوسرے نے کہ مودی جو تھا مودی صاحب کی اپنی ایمیج اپنے ملک میں کیسے ہیں کیسے ہیں ان کی اپنی ایمیج ان کی اپنی ایمیج اپنے ملک میں کیسے ہیں مودی صاحب مودی صاحب مودی کی اپنی ایمیج بھی اچھی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی اپنی ایمیج ہماری طرف سے مسلمانوں کی طرف سے مودی صاحب بھاڑ میں جائیں ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں اپنے قائد محترم میاں محمد نواشریف صاحب سے غرض ہے ان میں اتنی سکل تھی ان میں اتنی سکل تھی کہ دوسرے ملکوں کے قائدین اور یہاں پہ ان سے ملنے کے لیے آتے تھے چاہے وہ چائنہ ہو چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ انڈیا ہو کوئی بھی لوگ ہوں وہ میاں محمد نواشریف صاحب کی قیادت پہ پاکستان میں اعتماد کا اظہار کرتے تھے یہاں پہ بہت سے اگریمنٹ انہوں نے کیے ہیں اور میاں محمد نواشریف صاحب جو کہ بے قصور تھے اور بے قصور ہیں جو کہ عدلیہ خود بھی کہہ چکی اپنے فیصلوں میں یہ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو بھی فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آیا ہے صرف قصور یہ صرف قصور یہ ان کی آپ دیکھیں گے کہ ان کی آٹھ ماہ کی جو پرفارمنس ہے نو ماہ کی اب یہ ہمارے قائد کی چھ ہفتے کی پرفارمنس دیکھیں انشاءاللہ پوری قوم کو وہ باہر آئے گی وہ تو عوام دیکھ لے گی جو آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں وہ تو عوام دیکھ لے گی اور عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح کا کون پرفارمنس کر رہا ہے فاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے لگ بچ ساتھ سے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون ان کو اچھا سرف کر رہا ہے اور کون کرتا رہا تھا اس کی بات عوام پہ چھوڑ دیجئے کیونکہ باکستان میں ایک جمہوری تسلسل ہے وہ چلے گا عوام میاں صاحب کو یاد کر رہی ہے اور بڑی شدہ سے یاد کر رہی ہے جنہوں نے امران خان کو ووٹ دیا ہے آپیں یقین کیجئے وہ شرمندہ ہے وہ کہتے ہیں بلکہ ہم نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ دیا ہی نہیں ہے اور جنہوں نے دیا ہے جن کا ہمیں پتا کہ دیا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے عوام شرمندہ ہیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے پر میاں نواز شیف صاحب دلوں کے وزیر آزم ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ طرح اور وہ آئیں گے ہمارے پیچ میں جو مسلم لک نون ہے وہ آنے والے الیکشن میں اپنے قیادت کس کو دے گی کس کے سپورٹ کرے گی یہ قائد و میاں منواز شریف ہے نا وہ ہی کریں گے آپ دیکھیں گے سارے قیسوں سے وہ بائزت بری ہوں گے انشاءاللہ ان کی قیادت میں دوبارہ دو تہائی اکسریس ہی ہے میاں محمد نواز شیف صاحب کی پارٹی مسلم لک نون انشاءاللہ کامیاب ہوگی اور دوبارہ وہ منصوبے میاں محمد نواز شیف صاحب کی قیادت میں پلدیاتی نمائندے ہیں کیونکہ آپ لوگ ابھی تک اپنے لئے پہلے نہ کچھ کر سکے جب آپ کی جماعت رولنگ پارٹی تھی اپنے اختیارات خود نہ مانگ سکے اور اب جب آپ پاکستان تحریک انصاف رولنگ پارٹی ہے تب آپ کو اختیارات ایسے نہیں مل رہے تو آپ اپنے لئے تب کچھ نہیں کر سکے جب کرنا چاہتے تھے یا کر سکتے تھے تو اب کیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایک بات یہ ہے کہ آج ہم نے صرف میاں محمد نواز شیف صاحب کی رہے کی خوشی منانی ہے نہ کہ ہم نے پچھلے پچھلے ڈسکس کرنے ہیں ہم نے پلکل اس معاملے میں نہیں جانا پچھلے چھوڑ دیں کہ ہمارے گھر کی بات ہے یہ آپ جانے اور وہ جانے آپ کے گھر کی بات نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ آپ کے گھر کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے یہ آپ کے گھر کی بات نہیں ہے یہ پاکستان کی بات ہے جو میں نے سوال کیا تھا کہ ایک سیارات تو آپ کو اپنی دور حکومت میں ہی نہیں ملے تھے انہوں چیئرمن کھڑے ہیں میں آپ کے ایم پی اے سے بات کر لوں اچھا جو آپ کے چیئرمن اور وائس چیئرمن ہیں ان کو تو اپنی دور حکومت میں اختیارات نہیں ملے تو اب جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اب اختیارات کی بات کرتے ہیں اب انصاف کی بات کرتے ہیں اب یوٹن خان کی بات کرتی ہیں انہوں نے تو کہا تھا میں اختیارات کی بات کر رہا ہوں کہ کسی ایم پی اور ایم این اے کو فنڈ نہیں ملیں گے آج آپ نے دیکھا انہوں نے یوٹن واپس لے لیا یہ پاکستان کے نمہندے ہیں یہ اپنی یوسیوں کو نمہندے ہیں یہ نون لیگ یا دوسری انہوں نے وام کے لیے ترقیاتی کام کرنے ہیں آج اگر یوٹن خان نے کہا تھا کہ میں نے فنڈ دوں گا تو میرے حال انہیں تو بلکل فنڈ کیا دنے بلکل اختیارات یہ نہیں دیئے کہ جو صفائیہ لیں آپ نے دیکھا اس کا مطلب اصولوں پہ نہ وہ آپ چل رہے تھے اصولوں پہ نہ وہ چل رہے ہیں ہم اصولوں پہ تھے ہم اصولوں پر تھے اور ان کی جو نمیندے ہیں بلدیات کے ان کی عزت ہی ان کی عزت ہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نوم کے دور میں ہی پاکستان نے ترقی کی ہے جیسے ڈالر کا ریٹ جا رہا ہے جیسے یہ منگائی کا جا رہا ہے انہوں نے تو اوبام کی چیخیں نگال دی ہیں بیڑا گھر کر دی ہے جو لوگ زکاة دینے والے تھے اسی دور میں آج وہ زکاة لینے والے بنے لینے والے بن گئے ہیں رائیوینڈ کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا آپ رائیوینڈ سے آپ ہلکا رائیوینڈ ہے ہلکا رائیوینڈ ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رائیوینڈ کی سیاست میں کیا چار چاند لگ جائیں گے جو میاں نوائی شریف صاحب کی والدہ کو جیل میں ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے آج ہر ورکر کے لیے رائیوینڈ کے دروازے کھلے ہیں اور لوگ آئیں گے میاں نوائی شریف صاحب سے انشاءاللہ ملاقات بھی کریں گے اجازت دیجئے ہماری نمائندے سلمان تاریک ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان ہم نے جب اسلام آباد نے پاکستان بیبرس پارٹی کا پاور شو دیکھا تو وہ اس پاور شو سے اس کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا تو کہ کہاں گئے کارکنان آج آج تو بڑا دن تھا کارکنان کے لیے قائد باہر آ رہے ہیں یہ بلکل درست بات ہے کہ آج جیسا کہ مسلمی قنون کے ورکرز کے لیے ایک بہت بڑی خبر اور بہت اچھی خبر بہت عرصے کے بعد کوئی ملی ہے کیونکہ پیدر پہ جو فیصلے اس سے پہلے آئے وہ مسلمی قنون کے حق میں نہیں تھے ان کے قائدین کے حق میں نہیں تھے اب ایک بہت عرصے کے بعد ان کے قائد کے لیے ایک مصبت ان کے حق میں ایک خبر جو آئی ہے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے جتنی بڑی خبر ان لیگی کارکنوں کے لیے ہے اتنی تعداد ہمیں کارکنان کی نظر نہیں آئی جتنی اتنی تعداد ہمیں کارکنان کی نظر نہیں آئی اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ ان مسلمی قنون کے جتنے اب سرکاری اہدے بچے کچھ رہ گئے ہیں لاہور کی حدود میں اگر بات کریں بلدیاتی نمائندے ہیں وہ جن کے اندر لارڈ میر کرنل مبشر ہیں اور ڈپٹی میرز ہیں وہ ہمیں آج بھی اگر دیکھیں تو آج کا جو یہ نصیر آباد دفتر میں ایک دو ڈپٹی میرز کے علاوہ نہ تو ہمیں کرنل مبشر کہیں پر نظر آئے ٹھیک ہے اور نہ ہی ہمیں باقی جو لہتے درانہ وہ نظر آئے سوائے خواجہ عمران نظیر کے جو یہاں پر موجود تھے کارکنان کے ساتھ اس کے علاوہ مسلمی قنون کی قیادت کے بہت سے اہم رانوما جو ٹی وی پر بھی آتے ہیں پلان ہے بھی سیاست میں باکستان مسلم ملی کا کیا پلان ہے آنے والے دنوں میں جب ہمیں چہرے ہی نہیں نظر آ رہے جنہوں نے پنجاب میں دس سال اور وفاق میں پچھلے پان سال سب کیا یہ پلان تو کچھ یوں نظر آ رہا ہے کہ جی ابھی خاموشی کی پولیسی ان کی برقرار نظر آتی ہے جیسا کہ 23 مارچ کو بھی ایک پارٹی قیادت کی جانب سے ان کو کال دی گئی تھی کہ کوئی بھی جو ہے وہ ادھری کٹھا نہ ہو کارکنان اپنے طور پر پہنچ کے اور لیگی کارکنان میں خوشی ہمیں ضرور نظر آ رہی ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ جی لیگی کارکنان خوشی تو منا رہے ہیں لیکن اپنے طور پہ منا رہے ہیں اپنے طور پہ استقبال کے لیے جا رہے ہیں کورٹ لکپت جا رہے ہیں ازدارے جگجیتی کے لیے جا رہے ہیں کوئی لیڈ کرتا ہوا لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس کی کیا بیچھے حکمت عملی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آلے آلہ سطح پر کال دی جائے کہ جیالوں نے اکٹھا ہونا ہے تو جیالے جو ہیں وہ آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو آلہ قیادت ہے ان کا رجحان نہیں ہے سفر سفر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نواز شیف صاحب کی صحت ہے وہ اولین ابھی ترجی ہے ابھی کے لیے بنیادی طور پر تو یہی بیانیا ہے کہ نواز شیف صاحب کی چونکہ اس طبیت بہت تشویشناک ہے جو موقف اکتیار کیا ان کی صحت کے حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے اور اسی پر جو مسلمی قنون ہے حکومت پر بھی تنقید کر رہی ہے لیکن سیاسی حوالے سے اگر دیکھیں جو سیاسی حوالے سے پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے وہ اس ٹائم خاموش پالیسی پر چل رہی ہے چھے ہفتے کیسے گزریں گے پاکستان میں ہی گزریں گے کیونکہ ای سی ایل سے نام نہیں نکلا تو یہ چھے ہفتے کیسے گزر سکتے ہیں جی دیکھیں اب لاہور کی جو قیادت ہے لاہور کی قیادت کی اگر صرف بات کریں تو وہ اگر کسی عوضے پر جو فائز ہیں وہ ہمارے میر ہیں جو پی ایم ایل این کے لیڈر کے طور پر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ وہ میر لاہور ہیں وہ بھی ہمیں کسی بھی مطلب کوئی مظاہرہ یا کہیں پہ ازہارے جگجیتی ہو تو وہ پروپر لیڈر ہمان رہے گا لاہور میں یہ چھے ہفتے لگ تو کچھ یہی رہا ہے اور مسلمی نون کی جو لوگ ہیں وہ ازہارے جگجیتی اپنے طور پر کرتے رہیں گے لیکن رہنماؤں کے جانب سے کوئی پروپر پلین نظر نہیں آرہا اور اس سوالے سے مرزا جوید صاحب سے بھی ایک سوال ہے کہ جی اگر یہ استقبال جیسا کہ آج آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی کارکنان اپنے طور پر کرنے جا رہے ہیں باقی لیگی قیادت کے جو آپ کے رہنماؤں ہیں آپ کے میر ہیں آپ کی دیگر ڈپٹی میر ہیں چیئر مہنزمو کہاں ہیں دیکھو انشاءاللہ بہت سارے ورکر پہنچیں گے اور اپلاٹ جاتی امرا میں ایسا استقبال ہوگا کہ جو شتان میاں نواز شریف صاحب کی بیماری پر باتیں کرتے تھے یہ استقبال دیکھ کر وہ اپنی موت خود مر جائیں گے یہ ایسا استقبال طریقہ ہوگا دیکھو پاکستان مسلم لیگ ابھی انہیں ٹائم دینا چاہتی ہے کیونکہ انہیں عوام سے جتنے وعدے کیے ہیں ابھی کوئی پلان نہیں ہے ماری پارٹی کی طرف سے کوئی پلان نہیں ہے جیسے عمرانہ ایک سال پہلے ہی کنٹینر پر آ گئے تھے ہم کنٹینر پر نہیں آنا چاہتے لیکن جب پاکستان مسلم لیگ کی کال کنٹینر پر آ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ چند دن نکالنا بھی یوٹرن خان کو مشکل ہو گئی میرے اچھا یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مزید بھی کارکنان ہے اور ظہر ایک جہتی کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں چودری صاحب ہیں جو کہ ان کو نواز شریف صاحب نے شہر شدرہ کا نام دیا ہے خطاب دیا ہے آج ہے بتائیے گا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں آپ آ گئے اپنے طور پر آ گئے بلایا گیا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں نواز شریف صاحب پر جتنے پرچے تھے سارے جھوٹے دیئے گئے ہیں لیکن آج اگرچہ آرزی رہائی نظر آ رہی ہے لیکن کارکنوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہیں آج کوٹ لکپت پر ایک جمع غفیر جمع ہو چکا ہے آج رائے ونڈ جاتی امرا پر لوگ جا رہے ہیں آج لوگ داتا صاحب جا کر دیکھیں دے رہے ہیں آج لوگ جو ہیں خوشی کے ڈنکے پر جا رہے ہیں گلیوں میں محلوں میں چوکوں میں چراہوں میں پنجاب میں سندھ میں سرد میں بلوجستان میں فٹا میں کشمیر میں ہر جگہ پر مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو کہ یہ کہتا ہے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں ناظرین یہ تو تھے پاکستان مسلم لگ نون کے رہنما پاکستان مسلم لگ نون کے کار کنان اور جالے آئیے آگے بڑھتے ہیں ایک بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف آج کے اس دن کے حوالے سے جہاں نواز شریف صاحب بچے ہونے کی دورت جب سے شیباز شریف کا نام جو ہے ایسی ایسی نے نکال دیا گیا ایک بریک کے بعد آپ کو لکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارت سے خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت پرگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اجاز چوتری صاحب پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پینامہ کیس ایک ایسا کیس تھا جس نے پاکستان کی سیاست کا جو رنگ تھا اور جو منظر تھا وہ ہی تبدیل کر دیا تھا اور اسی پینامہ کیس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ جدو جہد بھی کی اور سیاسی جدو جہد کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی رولنگ پارٹی ہے لیکن جو منشور تھا پاکستان تحریک انصاف کا کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر آئیں گے آج اسی پینامہ کیس میں پکڑے ہوئے نواز شریف صاحب کو زمانت مل جاتی ہے سر کیا کہیں گے جی بہت شکریہ نواز شریف کو زمانت ملنا جو ہے یہ ظاہر ہے عدارت عظمہ کے فیصلہ ہے ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے البتہ یعنی عدالتوں نے انہیں سزائی آفتہ قرار دیا ہے اور پاکستان میں تقریباً ایک لاکھ حوالاتی اور قیدی ہے جن میں سے ہزاروں ایسے ہیں جنہیں دل کا عرضہ ہے ہزاروں ایسے ہیں جنہیں کینسر کا مرض ہے پس یہی میں آج میرے دل میں آ رہا تھا کہ پوچھا جائے کہ انسانوں کے درمیان اتنا تفاوت کیوں ہے آج تک میں نے تو نہیں سنا کسی یعنی سیاہی آفتہ کو جس کا دل کا عرضہ ہو اسے کبھی دو دن کے لیے بھی عدارت نے چھٹی دی ہو لیکن عدارت کی مرضی ہے جیسے کہ آپ نے کہا جیسے کہ آپ نے کہا کہ عونرہیبل پورٹ کا یہ ڈسیزن ہے لیکن پورٹ میں جو کیس لے کر جائے جاتا ہے اس میں آپ نے دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں نیاب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ نیاب ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ یہ تمام کیسز شاہے وہ شہباز شیف صاحب سے متعلق ہو حسن حسین نواز صاحب سے اور اس کے علاوہ نواز شیف صاحب سے متعلق ہو پروسیکوشن اتنی ویک ہے دلائل اتنے ویک دیے جاتے ہیں کہ کچھ بھی آؤٹکم نہیں نکل رہا اب تک صرف یہ ہے کہ عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں عوام کا بھی وقت ضائع ہو رہا ہے اور ریسورسز جو پہلے سے موجود کیسز ہیں ان کی باری نہیں آ رہی ہے اور یہ کیسز جو ہیں وہ ہائلائٹ ہو رہے ہیں پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ بیل جو ہوتی ہے یہ ڈسکریشنری مہٹر ہے یہ استحقاق ہے عدالت کا وہ کوئی نہ بھی دلائل ہوں تو وہ بیل دے دیتے ہیں جہاں تک دارا نیب کی جو پروسیکیوشن ہے ظاہرہ میرا بھی یہی اتراز ہے کہ اس میں کمزوری ہیں وہ کیس تیار ٹھیک نہیں کر سکتے اور میرا خیال ہے ہمیشہ سے پاکستان کے اندر یہ پرابلم رہا ہے پروسیکیوشن بہت ویک رہی ہے بعض صورتوں میں وہ بک جاتے ہیں بعض صورتوں میں یعنی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے نیب کے اندر اور اس کا خوانین کے اندر رد و بدل کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس سارے نظام کو بیتھنے کی کیسے ہوگا کیسے یہ پہلا قدم کون اٹھائے گا کیسے ہوگا آپ کے پاس کوئی حکمت عملی یا تجاویز ہیں آپ سے ارز کرتا ہوں تجاویز تو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی اس نے تجاویز تیار کی ہوئی ہے لیکن جب تک پارلیمنٹ کے اندر آپوزیشن سنجیدہ نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی چنانچہ ان کا اہداف ہی سیاست میں مختلف ہیں نون لی کا حدف یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو اور باقی لوگوں کو بچائے جائے پیپلز پارٹی کا حدف یہ ہے کہ وہ زرداری اور ان کے جو اہلو احیال ہیں ان کو بچائیں ان کی جو لوٹ مار اور کرپشن سے اس لیے اگر پاکستانیت حدف ہو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں فواج عدری صاحب اس کے لیے جو ٹام استعمال کرتے ہیں جو آپ نے ابھی بات کی وہ اببو بچاؤ مہم انہوں نے جو ٹام استعمال کی ہے تو یہ اببو بچاؤ مہم جو ابھی جاریوں ساری ہے فواج عدری صاحب کے تو ایسے میں اوپوزیشن عوام کی خدمت کیا کر رہی ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آرہا نہیں کر رہی ہے تو اس سے عوام کا کیا نقصان ہو رہا ہے پاکستانی عوام کا نقصان کیا ہو رہا ہے یہ جب تیس چالیس سال سے جب یہ لوگ حکمران تھے وقفے وقفے سے تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے ملک کے معاملات کو اس طرح چلایا ہے کہ پاکستان عمران خان کے وزیراعظم بننے سے پہلے تقریباً تنہا تھا اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا تو چنانچہ اس سے زیادہ نقصان ہو اور کیا پہنچا سکتے ہیں کہ آپ دشمن کی زبان پہ لیں اسی کے نیرٹیب پہ بات کریں دنیا آپ کے بارے میں یہ سمجھتی ہو کہ یہ یہاں سے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں اور آپ عمل درامت نہ کر رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر تو اب یہ ساری چیزیں ہم تبدیل کر رہے ہیں اپنی طرف سے پوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ تیل اور گیس کے زخائر اتنے ملدب اللہ نے وافر اطا کر دی ہیں پاکستان کی قائب پلٹ سکتی ہے اب اسی بات سے ہم آگے بڑھیں گے شہباز شریف صاحب اس کو کچھ الگ طریقے سے لیتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت وقت ہے وہ اوپوزیشن کو ان کیسز میں نیاب میں الجا کے رکھنا چاہتی ہے تاکہ اوپوزیشن اپنا کردار ہی ادا نہ کر سکے دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے کوئی پونے دو کروڑ وورڈ تحریک انصاف نے اسی جنڈے پہ لی ہیں کہ ہم اعتصاب کے نظام کو شفاف رکھیں گے اور اکراس دی بورڈ اعتصاب ہوگا اس لئے شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں ان کی تو کوئی بات ہمیں نہیں سجد ان کی باتیں ان کے بھائی کو پسند نہیں آ رہی ہیں اس لئے ہمیں کیسے پسند آئیں گے پھر قوم کیا کرے ہو پوزیشن لیڈر تو شہباز شریف صاحب ہیں قومی اسمبلی کے قائدے حضب اختلاف ہیں قوم کے ذمہ تو ہے جب وورڈ پڑھیں تو وورڈ ٹھیک لوگوں کو ڈالیں بس میرا خیال ہے کہ قوم کی ذمہ داری تو سب سے بڑی یہی ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کریں لیکن کسی کو مشعل راہ سمجھیں جو شہباز شریف بارال نہیں ہے اچھا تو ابھی پانچ سال میں صرف سات مہینیں بیتے ہیں تو ابھی پورے پانچ سال کا ٹینئور پڑا ہے تو پھر کیا کریں گے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کے بغیر اس طرح سے عوام کی کیسے خدمت کریں گے اور وہ بھی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوتی جب اپوزیشن نہیں ہوتی چھوڑی صاحب آپ اس بات سے آگاہ ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ہم سیلف اکاؤنٹی بیلٹی کرتے ہیں نیب آزاد ہے دیگر ادارے آزاد ہیں ہم کسی کے اندر مداخلت نہیں کرتے ان چھ سات ماہ کے اندر آپ ایک سٹانس ایسا نہیں کوٹ کر سکتے چاہے وہ وزارت تحریک انصاف کیوں یا کوئی اور سیاسی لیڈر ہو کہ تحریک انصاف نے کوئی مداخلت کی ہو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نظام کے اندر ہم یعنی ایسی رکاوٹ یعنی ڈال سکتے ہیں جس کے نتیجے میں جو اصل جمہوری قوتیں ہیں ان کے کام میں رکاوٹ ہو البتہ جن لوگ انہیں ملک لوٹا ہے ان کا کیا تعلق یعنی عوام سے اور اپوزیشن سے وہ تو اپنے اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں اس لئے ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے اگر تو دوہزار چودہ والا اپیسوٹ ریورس ہو جاتا ہے اور آپ کو بھی اسی طرح کے دھڑنے کا سامنا کرنا پڑے اس کے لئے تیار ہوں گے میں سمجھتا ہوں ان کو شوق پورا کرنا چاہیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم کنٹینر فرام کریں گے کوئی کہتا ہے پانی فرام کریں گے کچھ بھی کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ جلسہ جلوس کریں کوئی حرجی نہیں ہے مسلسل کرتے رہیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھ سینئر رانوما ہے ملک چلے گا انشاءاللہ کیونکہ دوا میری بھی ہے میں قوم کی بیٹی بھی ہوں اور اس قوم کی میری شنافت ہے یہ پاکستان کا پاسپورٹ میری شنافت ہے چودی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواشیف صاحب کو علاج ڈیلیبریٹلی پہنچانے نہیں دیا جا رہا ہے پاکستانی طاہی کے انصاف کے اوپر اعزام لگایا جا رہا ہے کہ نہیں چاہتی ہے جماعت کہ نواشیف صاحب کو تضلیل کیے بغیر علاج دیا جائے ہوں میں کسی فرد کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا جو آپ میں کہنے لگا ہوں اس سے بڑی نونسنس اور کوئی ہو رہی ہی سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ نواشیف کو علاج نہیں کرنے دیا جا رہا ہے نواشیف کا پریسکرپشن موجود ہے نواشیف کے ریپورٹس موجود ہیں نواشیف کی صحت لوگوں کے سامنے ہے وہ بیمار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لندن کسی طرح چلے جائیں جس میں ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے وہ تو عدالت کا نظام ہے ایک کنوکٹ ہے اس کو کیسے ہم بیرون ملک جانے دیں فرض کیجئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی جیل کی جو صورتحال ہے ان کے اوپر منفی اثر ڈالتی ہے تو میں ایک دفعہ پھر وہی سوال دوڑاؤں گا کہ ہزاروں قیدی اور حوالاتی جن کو دل کا عارضہ ہے ان کے لیے کبھی کوئی سوچے گا اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف دیا گیا اسے ہم محترز نہیں ہیں چھہ ہفتے بھی گزر جائیں گے وہ آزاد علاج اپنا کرا لیں جس کو چاہیں باہر سے بلانے جو دوا چاہیں وہ حکومت ان کو امپورٹ کر کے دے دے گی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا چیز مسئلہ کیا ہے یعنی سارے پاکستانی پی آئی سی میں سرویسز میں علاج کراتے ہیں وہ کراچی بھی جا کے کرانا چاہیں گائنکولوجسٹ شامل کیے گئے ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم میں پھر میں کہوں گا کہ یہ بڑی بیکار بات ہے پانچ بورڈ جو بنے جتنے پروفیسر سینئر ہوں گے انچارج وہ ہی ہوگا چار بورڈوں کے جو انچارج ہیں وہ کون ہیں کارڈیولوجسٹ ہیں دل کے امراض کے تو ایک ہاتھ بیچ میں کچھ سینئر پروفیسر اس بورڈ کے اندر جو چیزیں مطلوب تھیں گھمکنے وہ ہوں گے یہ بھی پھر میں کہتا ہوں نا کہ یہ بے وقفانہ بات ہے آپ یہ کہیے کہ آپ کو چیک اپ نہیں ہو رہا آپ کا کیا خیال ہے سارے ڈاکٹرز خدا نہ خاصتہ کوئی یعنی یہ ریس کوستانے کے حکم کے طرح تحت چلتے ہیں آزاد لوگ ہیں پروفیسر لوگ ہیں ان کو کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے وہ جو کچھ بھی وہ پریسکرپشن ہے وہ دیتے ہیں انہوں نے علاج کے لیے بھی سہولت دی ہے پی آئی سی لہور میں سب سے بہترین ادارہ ہے دل کے امراض کے لیے اور میں نہیں سمجھ دا کچھ کیے جا سکتا ہے باقی اللہ کی طرف دھیان کریں اگر زندگی ہوئی تو وہ بے پناہ زندگی دے گا آخر میں جودی صاحب کیونکہ آپ کا ایک سیاسی تجربہ ہے وہ بہت وسیع ہے ای سی ال میں ایک بھائی کا نام اس سے ہٹا لیا گیا ہے ای سی ال سے ایک بھائی کا نام ہٹایا نہیں گیا ہے اس سے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں کیا فرق پڑے گا آنے والے دنوں میں ابھی کیونکہ پاکستان کو جو سیاسی منظر ہے وہ اس میں بہت ضرورت ہے پاکستان کو ایک تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر تو یہی اتار چڑھاؤ رہا تو آپ کو معلوم ہے کہ سیاست کے اسی اتار چڑھاؤ سے مہشت بھی متاثر انداز ہوتی ہے تاکہ میں ایک آپ کو بہت بتاؤں شہباز شریف کا کوئی لیڈ رول نہیں ہے جو کچھ بھی سیاست میں ارتاش ہے وہ نواز شریف پہ جاز ہے وہ اندر رہیں باہر جائیں وان اینڈا سیم البتہ نواز شریف کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنے آخری زندگی کو گزاریں اور ایک آفیت کا راستہ اختیار کریں باقی لوگوں کو نون نیک کے اندر بے شمار اور پالیٹیشن ان کو سیاست کرنے دیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ پر عظم ہے اپنے پانچ سال آئیس رنیور کے حوالے لیکن پہلی عظم تو یہ ہے کہ دو سے تین سال کے اندر ہم ایکانومی ٹرن اراؤنڈ کریں گے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بھی مدد کر رہا ہے میں نے پہلے بتایا کہ وسائل جو یعنی گدرتی گیس اور تیل ایسی چیزیں اور بھی آئیں گی انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے تو انشاءاللہ پاکستان اپنے حالات کو دو سے تین سال اللہ تعالیٰ اپنے کپتان کی ظاہر ہے میں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر حکمران کی نیت ٹھیک ہوگی بلکہ لفظ ہے کہ صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے موں کھول دے گا بہت شکریہ اجاز عدیس صاحب آج وہ ہے پاکستان کے ساتھ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی کی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چھے ہفتے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان کے تین مرد بار رہنے والے وزیراعظم ہیں ان کے لئے کیسے گزریں گے وہ اپنا علاج کس طرح سے کروائیں گے کیونکہ سب سے بڑا پوائنٹ ناظرین آج کے اس فیصلے کے حوالے سے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا اس نے پاکستان سے باہر جانے کی آپشن فیل ہار نواز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے پرگرام ٹاپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بار